لیکن لگائے رکھو انہیں کرکٹ کے میچ میں اُلجائے رکھو دیکھتے رہے ہیں صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں انہیں پتہ ہی نہ ہو مست رکھو اقبال نے تو کہا تھا نا مست رکھو ذکر و فکر سو بھگائی میں اسے اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی ہے لگاؤ ان کو ترہ ترہ کے نام سے جوہے کے اندر لگاؤ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں یہ اس میں مگن رہے ہیں حیوانوں کی طرح اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے یہ بھی ان کے پروٹوکالز میں ہے اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو جنہیں طبیز نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں انہیں طبیز نہ رہے مرد اور عورت میں حیوان بلکل حیوان حیوان بنا دو انسانیت کا ہی رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے عورت کو باق باق دکھالو گھر سے اسے شمع محفل بناو اسے ہتھیاروں اسے اشتہاروں کا موضوع بناو موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت چائے کا اشتہار ہے تو عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بے صد کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا تمتا نہ تھا کسی سے سیل رما ہمارا کس نے روکا نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکیں نہ رومی لیجنز رومی فوجی دنیا جو اتھراتی تھی ان کے نام سے نہیں روک سکیں اس سیلاب کو حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنے تعداد پر نہ جانا اپنے اسلاح پر نہ جانا جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امید ہی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش بند ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی اسے کون شکست دے گا نوٹ کر لیجے کہ جہاں تک پروٹیسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دورات ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھڑ جو کار جاتی ہے موسود جاتا ہے ایک یہ ویسٹ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورڈ ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے ادرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معارضہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے کہہ کر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے زیارت کر سکتا ہے اپنے مقامات مقدسہ کیوں آ کر دیکھ سکتا ہے یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرط لکرائی عیسائی اس وقت تک ہی عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کا کہا جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمکمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے مہین حلاف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کے طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں تو وہاں کا انگریز کماننٹ اس نے کیونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مردے بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے درپے ہیں اس شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی طاقت لہذا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ درحقی تقبل سالشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابع دشمنی تھی آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتا چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہرشن ہوا ہے بشت کا حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکر نکلا تھا گل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو ہرشن ہوا ہے وہ دیکھ لیے تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے نیو ورلڈ آرڈر اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آلائکار ہے دونوں مقامات پر متصلاً قبل یہود کا تذکرہ ہے سورہ صفلے بھی وقت کی کمی کی وجہ سے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضرت موسیٰ کا ذکر آیا پھر حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا یہ سارا تذکرہ یہود کا ہے اس کے بعد فرمایا یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی مو کی پھنکوں سے بجھا دیں اس میں ایک تنز بھی ہے اللہ کے نور کو قریش مکہ بھی بجھانا چاہتے تھے لیکن وہ عمل کے ذریعے بجھانا چاہتے تھے وہاں ابو جہل نے بھی اپنی جان دی ہے گردن کٹوائی ہے جہاں تیرہ صحابہ شہید ہوئے وہاں ستر بتوں کے ماننے والوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے لیکن یہودی سادش کے ذریعے سے دوسروں کو فڑکا کر صرف لیشہ دوانی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا کر اس نور کو بجھانا چاہتے تھے اس لیے یہاں تنزیہ انداز ہے یہ اپنی مو کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں اسی کی بہترین ترجوانی کی ہے مولانا زفر علی خان نے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکتر پہ خندہ زند پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا یہود کی بھی مخالفت تھی مشتقین کی بھی مخالفت تھی لیکن ان کا انداز تھا سادشوں کے ذریعے سے اسلام کی مخالفت اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے پوری صیرت النبی کا ایک اجمالی سخت جائزہ لے لیجے کیسے کیسی سادشیں کی ہیں منافقت کا پورا پودا بھی انہی کا لگایا ہوا انہی کے زیرے اثر انہی میں سے ایک ابو معابر راہب بھی تھا کہ جس نے جو ہے اتنا بڑا لبادہ اڑا بہت ہی بڑے تقویز کا لبادہ اڑا انہی میں سے عبداللہ ابن عبید تھا ان منافقین میں سے جو مارے آستین بن کر جو ہے اندر سے اسلام کو سیبوٹاج کرتا رہا یہ سب یہود کے کارندے یہود کے ایجنٹ تھے پھر یہ کہ ہر مرتبہ دیکھ لیجئے بدر میں بھی وہ چاہ کر لائے اور احضاب تو ان کی سادشوں کا شاکر اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دورا رہی ہے آج بھی بین ہی وہ صورتحال موجود ہے آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی در حقیقت زائنس مومنٹ تقریباً سو برس پہلے جو شروع ہی اس سے بھی ایک سوہ سو برس پہلے آرڈر آف دی الیومیناٹی وہ آرڈر آف دی الیومیناٹی ستہ سو چھتر میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سادش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور مسلمانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقت آپ کا اصل دشمن میں بلکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ایک میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس ماں ہم کم طرف فیرون نیست لیکن نورا آنیرا آن نیست اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہوبی لیکن یہ ہے کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں ایک بڑا فرق واقع ہوا ہے مجھے اقبال کے وہ شیر یاد آ رہے ہیں دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا وہی تاریخ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی تو دنیا کو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا جس وقت یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی مخالفت کر رہے تھے ان کے اور عیسائیوں کے درمیان دشمنی تھی ان میں آپس میں ساپ اور نولے کا بیر تھا اس وقت جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کی ایک شاکش جاری تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ بدترین دشمن تمام انسانوں میں اہل ایمان کے وہ یہود ہیں اور قریب ترین اگر کسی کو پاؤ گے دوستی میں مسلمانوں کے تو وہ نسارا سورہ مائدہ کی آیت ہے اس وقت صورت حال یہ تھی آج زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا ہے آج یہودی عیسائی پر مسلک یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلہ اکار بن چکا ہے چنانکہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس یہ تو آلہ اکار بن گئے تھے آج سے سنیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری اریانی کا جو بازار گرم کیا یہ در حقیقت آزاد خیالی لبرالیزم حریت حریتِ سکر حریتِ عمل میں آزاد ہوں میں ننگا جانا چاہتا ہوں بازار میں آپ کو انہوں نے روکنے والے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں ہم آزاد ہیں ہم دو مرد ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں شہر اور بیوی کی ایسے سے رہنا چاہتے ہیں آپ کو انہیں اتراز کرنے والے یہ سارا یہود کی سادش اور آپ کے معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ اطبال شائرِ مشرق اس صدی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجہِ یہود میں معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر ابنا تسلط قائم کر لیا تھا اور یہ یہودی کون تھے گولڈ سمیتز یہ گولڈ سمیتز جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان ایک اُبھرتی ہوئی شہ تھا اُمی نے وابستہ ہو رہی تھی پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا گولڈ سمیتز پانچ کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے یہ قیمت کس ہے کی دی جا رہی ہے اور کیجئے اگر وہ سارا سادشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شئے آپ کے سامنے بلکل ٹرانس پیلن نظر آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے بہرحال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی ہے لیکن فرق یہ واقع ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار بارہ سو برس تک یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے سپین میں ملا ہے اب اس پہ نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جاتے کیوں بڑا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سرے تسلیم خم کر دیں انہیں بلا کر میڈریڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایل کیبل پر بیٹس نے کو تیار نہیں تھے میڈریڈ میں آؤ آؤ اپنا قبرستان دیکھو یہ سپین کی سرزمین یہاں تم نے آٹھ سو برس حکومت کی تھی یہ تمہارا قبرستان یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈریڈ میں حالانکہ کوئی بیان لکپانی کانفت کبھی میڈریڈ میں نہیں ہوئی یا تو یہ واشنگٹن میں بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے شروع وہاں سے کیا اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کبر سٹوری جو تھی نائنٹین نائنٹی ٹو اس دی ایئر آف سٹین بھائی فیفٹین نائنٹی ٹو بھائی ایئر آف برنیڈا چودہ سو پانوے میں فورٹین ہنڈرن نائنٹی ٹو میں غرناطا کا سقوط ہوا اور پورے آئی بیریل پیننسولہ سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا یا زیدہ جلا دیئے گئے یا تہہ تیر کر دیئے گئے یا جہادوں میں بھر بھر کر اور آپ کو معلوم ہے میڈی ٹرینین کی حیثیت کیا ہے خلیج ہے ایک معمولی سی خلیج ادھر سے سپیم کا ساحل قریب آ جاتا ہے سپیم کے ساحل سے جہادوں میں بھرا اور جورت افریقہ کے ساحل کے پر پھیک کر آ گئے پورے ہشپانیا میں جہاں آٹھ سو برس مسلمان کی حکومت نہیں ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود کر رہا یہ تھا چودہ سو بانوے اور اب آیا تھا انیس سو بانوے نائنٹین نائنٹی ٹو اس دیئر آف سپین اسی لیے ورلڈ ورمپکس رکھے گئے وہاں درہن کی طرح سجایا گیا ہشپانیا کو اور بڑایا گیا طلب کیا گیا سمن کیا گیا تمام دو والے عرب کو آؤ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مسالحت کی بات شروع کرو بارہ لوٹ کر لیجے عالم عرب جا چکا کوئی جن کی بات ہے میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش بندی کی بات نہیں یہ ایودیہ کی مسجد شہید کی گئی ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی یہ سب کیا ہے یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی صحب آتی ہے جیسے علامہ اقبال نے نظم لکھی تھی عبدالقادر روحیلا روحیلا بہا ظالم جفاج جفاج انکینہ پرور تھا لیکن یہ کہ اس نے جو ایک دیس لیا تھا کہ وہ جو جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی ان میں کوئی رمک رہ گئی ہے مانوہ کے نہیں کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھن سے ختم غیرت نکل گئی اسی طرح یودیہ کی مسجد اب چرار شریف اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصہ کا نمبر آیا کہ آیا کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اب حالات کا کیا روح ہوگا اس لیے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں خود حضور سے کہلوایا گیا لوگا مجھے معلوم نہیں ہے کہ جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے اور میں نہیں جانتا ہو سکتا ہے اللہ کچھ اور محلت دے دے تمہیں اور کچھ اور آجمائش جو ہے اس کے لئے تمہارے لئے کوئی اور محلت عطا فرما دے ہو سکتا ہے تو میں بھی کسی دعوے سے نہیں کہہ رہا لیکن دو امکانات ہیں امکان نمبر ایک کیا ہے ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلوک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے میں کھٹکتا ہوں دلے یزدہ میں کانچے کی طرح اگرچہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہے ایک ایک کر کے ان کے حصے بخرے کر کے تیا پانچہ کرو ابھی وہ بلوک کونسا ایران ہے افغانستان ہے پاکستان ہے اور روسی ترکستان سے آداد ہونے والی جو ریاستیں ہیں یہ ایک سالڈ بلوک یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد علمے سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں ان تتولو یستبدل قومن غیر اکم اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی ماہ دور کر دیئے گا اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکان تیموری ہندوستان میں ترکان سفوی ایران میں ترکان سلجوکی میڈلیسٹ میں اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مرسطی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ جو گریٹ آٹومان امپار اس صدی کے آغاز تک قائم تھی اس صدی میں عجیب عجیب موجزے ہوئے ہیں گریٹ آٹومان امپار جو تین بڑے آزموں پر محیط نام و نشان ختم گریٹ یو ایس ایس آر نام و نشان ختم اب تو روس صاحب ایک ملک کی احسیت سے رہ گئے یہ اس صدی میں دو دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجیبے ہوئے ہیں بڑی بڑی دو عظیم جنگیں ہو چکی ہیں تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے دور نہیں ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمت العزمہ تاریخ انسانی کی حظیم ترین جنگ اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوستیاں سے ہو چکا ہے بارال اس وقت جو میں کہنا تھا ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں آرہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلوک میں اسلام کا احیاء ہو اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شیب میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے حدیث میں آتا ہے یخرج ناسم من المشرق یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجے نکلیں گی یہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی اور یہ ہوں گے ہوں گے حضرت فاطمہ کی نصر ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابریں گے پاتل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے لیکن ان کو مدد آئے گی دو طرف سے ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے ایک آسمانی مدد آئے گی عیسیٰ ابن مریم کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام جو زندہ آستان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے اور در حقیقت ان دو مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ کمہ ہوگا اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں یہ احادیث کی کتب کے اندر بدقسمتی سے ہماری اس کی طرح توجہ نہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے نوٹ کیجئے گا نہیں ترمزی شریف کی روایت ہے اور خوراستان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے یہاں سے خیر برامد ہوگا اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان وٹ ریمینز آف پاکستان یہ اصل میں ہے کیا وہانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ تین سو تیرہ نہیں تھے اسلام تھا اسی طرح روٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے چار صدیوں کی تجدیدی مسائی کا حاصل آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کل کا ہے مجددین سننے ابی داود کی روایت اِنَّ اللَّهِ يَبْا سُفِيحَ ذِهِ الْأُمَّةِ اَلَا رَاسِ قُلِّ مَيْتِ عَامِن مَنْ يُجِدِدُ الْحَدِينَهَ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے ایک ہزار برس تک سارے مجدد عالمِ عرب میں پیدا ہوئے جیسے ہی دوسرا ہزار سال شروع ہوا الفِ ثانی کا مجددِ عاظم شیخ احمد سرہندی کہا تھا سنم خانہِ ہند میں حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردن نہ جھوکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفسِ قرم سے ہے گرمی آرہا وہ پھر بارویں صدی کا مجددِ عاظم امام الحنشہ ولی اللہ دہلوی تیرہی صدی کا مجددِ عاظم سید احمد بریلوی اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین ان کے جسم و کامین آپ کا خطہِ ہزارہ آپ کا خطہِ سوات اس میں ان کی جانے ہیں جو دی گئی ہیں اور وہ نہایت میں آسائز کر دوں دورِ صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریکِ شہیدے کر چودویں صدی حجری میں شیخِ الہند جیسا مجاہدِ عاظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے تو کہاں ہندوستان میں نہیں کہاں جزیرہِ سائرس کیا نام تھا؟ بالتا جزیرہِ مالتا بہرہ روم میں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز ایسے غدل سرا کو چمن سے نکال دو کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے اور اسی صدی میں چودویں صدی حجری میں اقبال جیسا مفقر اسی چودویں صدی حجری میں معدودی جیسا مصنف اسی چودویں صدی حجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دیلی کی چھوٹی سی مسجد وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالی شان ہو گئی ہے جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا کہیں عرب قومیت پر کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کوئی سبب ہے کہ یہاں ترہاڑا دے مقاصد پاس ہوئی حاکمیت اللہ کی ہے جی اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ سارا ماضی سامنے رکھئے اور حضور کی دی ہوئی پیشنگوئیوں کا مستقبل سامنے رکھئے ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارزی سے کچھ ہونا ہے ایسا کہ آپ لوگوں نے آج کی ویڈو دیکھی ہے تو آپ لوگوں نے سامنے رکھئے بیان سن رہے ہیں تو دوستو بہترین بیان تھا کہ آج کل جو لوگوں نے کرکٹ جو ٹی میں نکالی ہے یہ بھی یہ ہو کیونکہ بہت بڑا چال ہے کیونکہ نجوان صبح سے لے کر شام تک کرکٹ کے لئے بیٹھتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ نماز کا کیا ٹائم ہے کون سے نماز کا ٹائم ہوتا ہے کون سے نماز کا ٹائم لیٹھتا بلکہ یہ ہی اس کو ضرور پتا ہوتا ہے کہ اس میچ میں جو ہے یہ جو بیٹھنگ کر رہا ہے اس نے کتنے سکور بنا دیئے ہیں اور ان لوگوں نے کتنے بالنگ کر دیئے ہیں اگر دوستو ان لوگوں سے دین کے بارے میں پوچھے لیکن وہ نہیں آئے گا لیکن اگر کرکٹ کے بارے میں پوچھے تو وہ ان کو ضرور آئے گا دوستو تو اگر ہم نوجوان اگر آپ اپنے دین کے بارے میں اگر ترہا سوچے جائیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں دوستو ایسے مسلمان بھی ہیں دوستو کہ ان کو صحیح اپنے نماز کی ترجمہ بھی نہیں آتا پورا مجید کی ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن وہ لوگ کرکٹ کے کرکٹ کا ہیر ایک پلئر بھی جاتے ہیں اگر وہ انڈیا کا ہے اگر میں سوچے بیٹھ کے جتنے بھی کرکٹ ٹیمیں ہیں ان سب کے ان کے نام آتے آتے ہیں ان کو یہی بھی پتا ہوں گا کہ کون سن سے لے کر کون سن سے لے کر ان لوگوں نے کتنے کتنے سکور بڑھایا ہوتا ہے یہ ہی ہماروں جوانوں کا حال ہے اگر آج کل کرکٹ جب بھی لگتا ہے تو ٹائمنگ جو ہے یہ لوگ ملکل فکس کر لے دے پھر اگر صبح سے لے کر دوستو اگر شام تک کرکٹ ٹی وی پر لگی ہو یا ایسی کوئی اور چیزیں ہو جس پر کرکٹ لگا ہوں تو یہی نجوان صبح سے لے کر شام تک اس میں بیٹھے ہوں گے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم جو ہے اس دنیا میں کیوں آ رہا ہے کیوں کس لیے آ رہا ہے ان کو یہ نہیں پتا ہوگا دوستو تو یہ جو ہے کرکٹ ہمارے مجھوانوں کو آہستہ آہستہ دبا کر رہی ہے اگر وہ تعلیم کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے بھی دبا کر رہی ہے آج کل دوستو ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے اور دوستو یہ بات ہے جب بھی سٹوڑن کے کچھ ایکزیم کے دن آتے ہیں کوئی مندرسے کے ایکزیم کے پیپر آتے ہیں تو اسی دن اسی دن اسی ٹائم جو ہی ہے کرکٹ کا جو کہہ رہی ہے شروع ہو جاتا ہے اور جتنے بھی سٹوڑن سے دوستو اگر ان کا دیہان جو ہے وہ سٹیڈی سے ہٹ کر 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 کی طرف ہو جائے یا اگر وہ نماز سے ہٹ کر 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 کی طرف ہو جائے تو دوستو یہ کتنا نقصان ہوتا ہے ابھی تو ہمیں دوستو یہ باتوں کا پتہ نہیں چلتا ہے لیکن جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو اس بات کا ہمیں بتا چل جائے گا اگر کرکٹ دینے سے کوئی سواب ملتا ہے کوئی بھی سواب نہیں ملتا دوستو اگر ہم لوگ اس کرکٹ کے لئے نماد بھی چھوڑ لیتے ہیں اپنا دین بھی چھوڑ لیتے ہیں اور بس یہی کرکٹ کے لئے بیٹے ہوتے ہیں توڑا سا اگر انسان سوچے چلو ایک دن کی بات ہے دوستو دن کی بات ہے وہ بھی میں نہیں کہتا ہوں ایسے اگزامپل بات کر رہا ہوں جو لوگ جو صبح سے لے کر شام تک اس کرکٹ کے لئے بیٹے ہوتے ہیں توڑی سی اپنی سوچ ہونی چاہیے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں کچھ لوگوں کی جنون یہاں تک پڑھ جاتے ہیں دوستو کہ وہ سارا دن اور بس اسی کرکٹ میں لگے رہتے ہیں اس نے یہ کیا ہے اس نے اتنے رنز بنایا ہے اس نے یہ کیا ہے اس نے یہ کیا ہے تو آج کل جتنے بھی اندستے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہی اس بات پر کمزور ہو رہی ہے اور یہ جو ہی اپنے ہوجوں کو بہت بڑا چال ہے دوستو کہ ہمارے بجوہ والوں کو کیسے کمزور کر دیا جائے جیسے کہ ڈیکٹر سارے مادے بایاد آپ کو گناہ سنے ہیں بہت بہترین بایاد دوستو تو تولہ سا اگر ہم اس بات پر غور کریں اور تولہ سے ہم مہر کریں اس بات پر فکر کریں گے تو ہمیں سمجھ آج آجائے گی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں آج کے جو کرکٹ ہے دوستو میں کہتا ہوں کہ چھوڑنے سے بچوں کو بھی یہ بتا ہوگا کہ ہمارے اس ٹیم میں کتنے کلالی ہیں کتنوں کے یہ نام ہیں کتنوں نے اس کو اتنے سکور بنائے کتنے آوت ہوئے کتنے سنچری بنائے یہ سب کچھ دوستو ان کو پتا ہوتا ہے بلکہ سب کچھ ان کو پتا ہے لیکن اگر علم کی بات کرے اگر کوئی نو جوانسا کا علم کی بات کرے کہ علم میں یہ ہے یا وہ ہے اس کو کوئی اس طرح معلوم نہیں ہوگا معلوم ہوگا بھی تو اس بات کو کبھی عدم کرلے گا کبھی مہدر کر possession تو یہی بات ہے کہ کرکٹ نے ہمارے نوجوانوں کو بلکہ بڑھ بہ رمات کر دیا ہے دوستو تو یہ ہماری رسلہ ہے کہ کوئی ایک راستہ بچ اللہ ہے تو کوئی دوسری راستہ بچ اللہ ہے کرکٹ جوؤں انسان کا ٹائر میٹ کرتا ہے ہمارے نوجوان جتنے بھی ہے وہ ایسے نوجوان ہے تو یہ دین کے لیے کریں دن کا کام کر سکتے ہیں جو دجہت کر سکتے ہیں دبلیہ کا کام کر سکتے ہیں جہاب کا کام کر سکتے ہیں لیکن وہی جو نوجوان ہیں آج کل کس کاموں میں گم ہوئے ہیں دوستو صرف وہ صرف کرکٹ کے کاموں میں گم ہوئے ہیں کہ ہم کرکٹ کریں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ایک ایسا جنون ہے دوستو اگر کسی بچی یا کسی نوجوان کے ذہن اگر بیٹھے تو آپ انہیں اکثر ہی دیکھا ہوگا تو وہ سارا دن وہ سارے درہ جو ہی سوچے کرتا ہے کہ یہ یہ اس نے یہ سکور بنایا ہے اس نے وہ سکور بنایا ہے یہ ایک ایسے بیٹک کرے گا وہ ایسے بیٹک کرے گا وہ یہ ہے وہ یہ ہے یہ کیلئے کی بچی ہے وہ کی بچی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں اس کے ذہن میں چلتی رہتی ہے اگر آج کب دوستو اگر دیکھا جائے تو نوجوان اگر کرکٹ کے لئے ویٹ ہے اگر اگر گھروں میں کوئی بھی اگر اس کا والد صاحب ہوگر اس کی والدہ صاحب وہ اس کو کوئی کام کا کہیں دوستو تو وہ اس بات کو ٹھال جاتا ہے اس کو جنون اتنا بڑھ جاتا ہے تو یہ دوستو ایک چال ہے یہودیو کی چال ہے کیونکہ ہمارے نوجوان کو دل بدل خراب کر رہے ہیں تو دوستو اس بات کے طور سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں کس راستے پر نہیں جا رہے ہیں تو بہت بہترین پائیات دوستو جو وہ نوجوانوں کے لئے سپیشل دے رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لئے ہیں جو کہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں صرف کرکٹ کے لئے یہی کرکٹ ہے دوستو آپ بات میں بھی دے سکتے ہو فالتو ٹائم میں بھی دے سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو صبح سے لے کرو شام تا کسی میں لے گے رہو آپ کو نماز کا ٹائم بھی بتا لو اتنا کچھ ٹائم ہوتا پتا ہوتا ہے نہ کوئی اور ٹائم پتا ہوتا ہے لیکن صرف آپ کو جو لگر ہوتا ہے یہ کرکٹ ہوتا ہے اپنا جو دل ہو اپنا انتماغ ہے یہ صرف نماز میں لگاؤ کہ الہنرہ کے درستات دوستی کرو آخرت کے لئے دوستی کرو آخرت کی طرف بڑھو اس راتے مستقیم کے راستے پر چلو یہ نہیں ہے کہ میں آج یہ کرکٹ یہ ہو کر یہ سب باتیں بالکل فضوح جائے کیا آپ کرکٹ دیکھنے سے آپ کوئی نیکی ملتی ہے آپ کوئی دست نیکی ملتی ہے کوئی آپ کو ثواب ملتا ہے بلکہ کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہے لیکن آج کل جو نوجوان ہیں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور احرانت کا یا ہمارا ذکر اس کا ریجو بازر کی ٹائم میں یہ بھی اس میں جو ہے زائع ہو جاتا ہے تو براہی مہربانی دوستو جتنے بھی لوگ ہیں کرکٹ کی وجہ سے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ نے نمازہ چھوڑ رہے ہیں اپنے جو ہے اللہ تعالی کی اللہ تعالی نے جو قرآن مجید ہمیں بیجا ہے اس کی جو میننگ ہے اس کا ترجمہ میں پتہ نہیں ہوگا لیکن کرکٹ بارے میں سب کچھ ہمیں پتہ ہوگا تو براہی مہربانی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرے بہا بہا جتنے بھی ادھا گا کے سارے مندھے جو ویڈیو بنایئے بہترین ویڈیو ہیں نوجوانوں کے لئے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو چلگی ہوگی بہترین ویڈیو اگر ویڈیو چلگی ہو تو اپنی قیمتی رہما سے